دنیا مقافات عمل ہے سبر ضائع نہیں جاتا دوسروں کو میلہ کرنے سے خود کا کردار اجالہ نہیں ہو جاتا کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سکھتے کیا ہے دوسروں کو نیچھا دکھانا پسند کی شادی بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیاء اور برا نہ کہو پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو کمزور نہ پڑو گمکین نہ ہو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے توقل جب تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے فیصلے ہی ہمارے لئے بہتر ہے صبر کی حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی سے ہوا اور آگے بھی جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہو شکر حالات جیسے بھی ہو ہر وقت بس شکر ادا کرنا چاہیے توفان میں کستیا اور گھمن میں ہستیا اکثر ٹوپ جاتی ہے اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے گندی سوچ اور پاؤ کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی گلت صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو تم انسان ہو انسانیت پر زور دو کوئی شہے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھاتی ہے ہم نے آداب کی چکر میں قرآن پاک کو اتنا اچھا رکھ دیا کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا عبادت ضرور کیجئے مگر معاملات پر بھی توجہ دے کعبے کی چکر لگانے سے لوگوں کو دیئے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا اکلمن اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے اکلمن اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پستایا جب بھی پستایا اپنے بول پر پچتایا ایک بزرک سے کسی نے پوچا انسان کا سکن کہاں چھپا ہے فرمایا گفلٹ ہو جائے تو سچدے میں اور گلتی ہو جائے تو توبہ میں گھبرانا نہیں تھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھاما ہوتا ہے جب کسی کمزر پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آئے گا آپ کی ہی طرف باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سام بھی کھاتا ہوں گا وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گوائی کی ضرورت نہیں پڑتی بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا حجوم پر خلوز جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے کچھ نہیں کیا ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گوانہ ہو کچھ کرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو چہانے کے باوجود بھی چکائے نہیں جا سکتے مرد اپنی جوانی کے آمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے تورک کہاوت اگر کسی شخص کے ساتھ تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کانٹ دو اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مقتلہ نہ کرنا اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے آسان کر دینا اپنے نقصان پر ہرگز گم زیادہ نہ ہوا کرے کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تب اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہوں گے زندگی جب بھی ہسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہوں گی صبح صغیرے کا کام شروع کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لئے اس کے صویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما آمین